زمین میں یہودیوں کو کسی قسم کی قوت کو پکڑنے کا پانے کا اختیار نہیں ہے یہ قرآن مجید نے دس جگہ پر کیسے بیان کیا میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو موجودہ حالات میں جو ایک مسئلہ کھڑا کیا گیا ایک یہودی ریاست کا اس کا قرآنی منظور کیا ہے قرآن کیا چاہتا ہے اس متعلق وہ بات آپ کے سامنے والے ہو جائے سب سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَدَابِ اللہ تعالی نے یہ اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل کو جب میں نے نعمتیں دی بادشاہت ان کو دی انبیاء ان کے اندر بھیجے ان کا عرض کا آسمان سے نازل ہوتا تھا بیٹھے بٹھائے ان کو کھانا ملا کرتا تھا ہر طرح کی سہولیات تھی ازادی جیسی نعمت عطا کی لیکن انہوں نے اس کے باوجود شرک کیا نہ شکری کی تو اللہ نے اعلان کر دیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک ایک ایک کر کے ان کے اوپر میں گروہ بھیجتا رہوں گا لَيَبْعَثَنَّ یہ بھی کوئی قسمیانداد ہے ضرور بھی ضرور میں ایسے لوگ بھیجوں گا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے قائم ہونے تک مَنْ يَسُومُهُمْسُوءَ الْعَدَابِ جو انہیں بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے اور یہودیوں کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ یہودی جب بھی کٹھے ہوئے کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی ظالم جابر ان پر مسلط ہوا اور ان کا شیرادہ بکھیر کے رکھ دیا گیا اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسری جگہ پر فرمایا لَنْ يَذُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَاءِ مسلمانوں یہودی تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے إِلَّا أَذَن سوائے معمولی تکلیف کے یہ معمولی تکلیف کیا ہے کہ وہ ساگش کر سکتے ہیں تمہارے خلاف لابنگ کر سکتے ہیں پروپیگنڈا کر سکتے ہیں میڈیا وار لڑ سکتے ہیں لیکن لَنْ يَذُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَاءِ مَدَان میں کبھی آمنہ سامنا ہو گیا تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے یہ اللہ نے قرآن مجید نے فیصلہ سنا دیا کہ قیامت تک یہودی کبھی میدان میں نہیں لڑے گا تمہارے ساتھ اور جس دن لڑے گا اس دن کیا حدیث میں آ گیا کہ خود درخت بکار پکار کر کہیں گے کہ یا عبداللہ اے اللہ کے بندے یہودی میرے پیچھے اس کو آکے مارڈ آئے تو اس پر بھی تاریخ شاہد ہے کہ یہودیوں نے دو بدو کبھی اڑائی نہیں کی تیسری جگہ پر فرمایا لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَم مُحَسَّنَةٍ اَوْمِ وَرَائِ جُدُر کسی اور کے کہنے پر مشرقینِ مکہ کے کہنے پر بنو غطفان دیگر قبائل کے کہنے پر کبھی لڑنے کے لئے آگئے تو کیا کریں گے قلوں میں بند ہو کر بیٹھ جائیں گے دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے میدان میں نہیں نکلیں گے بَأَسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد یہ اس لیے ہے کہ دو یہودیوں کا دل کبھی آپس میں ایک بات پر اکٹھا نہیں ہو سکتا بَأَسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد یہودیوں کی باہمی دشمنیاں اتنی زیادہ ہیں شدید بہت سخت ہیں ان کو یہ فرصت ہی نہیں کہ وہ تمہارے خلا میدان میں نکل کر لڑ سکیں چوتھی بشارت کیا دی فرمایا ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّتُ اَيْنَمَا سُقِفُو یہودی دنیا میں کہیں پائے جائیں اَيْنَمَا سُقِفُو کہیں چلے جائیں ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّتُ ذِلَّتْ ان پر تاری کر دی گئی ذُرِبَتْ کا معنی کیا ہے یہ جو سکے کے اوپر نقش ہوتا ہے کسی کی تصویر کسی جگہ کی تصویر نقش ہے کوئی عبارت نقش ہے اس کو کہتے ہیں یہ مضروب ہے ڈھالا گیا منقش ہے تو یہودیوں کی قسمت میں یہ چیز نقش کر دے گئی کہ وہ جہاں کہیں رہیں گے ذلیل بن کر رہیں گے لیکن سعاد کیا فرمایا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ یا تو اللہ کی رسی پکڑ لیں یا تو اللہ کی طرف سے انہیں کوئی امان مل جائے کوئی مسلمان حقمران بعض شرائط کی بنیاد پر انہیں پناہ دے دے وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ یا کوئی نصرانی کوئی مشرق ان کے کندے پر چڑھ کر تمہارے خلاف آمنہ سامنا کریں انہیں کوئی سپر پاور پناہ دے دے انہیں کوئی عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل ہو جائے تو تب ہو سکتا ہے تمہیں کچھ آنکھیں دکھائیں اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا ذُّورِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّتُ ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا پھر پانچمیں جگہ پر کیا فرمایا وَظُّورِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ اور ان پر ذلت کے ساتھ ساتھ مسکنک بھی تاریخ کر دی گئی مسکنہ سے کیا ہے مراد ہے محتاج ہیں یہ ہر ہر معاملے میں یہ محتاج ہیں یہودی کوئی کام اپنے بلبوتے پر کبھی نہیں کر پائے گا المسکنہ مسکین لوگ جنہیں کوئی کام کرنا ہوگا تو آگے پیچھے دیکھیں گے لابنگ کریں گے اوس اور خزرج کا معاملہ کیا تھا زمین ان کی پیسہ ان کا ریاست ان کی بادشاہ ان کا لیکن یہودی کیا کرتے تھے دوریں ان کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھیں سود پر کر لے دے کر اپنی مردیاں کروایا کرتے تھے لابیسٹ بڑے شاندار ہوں گے بیک ڈور پالیسیاں بڑی شاندار ہوں گی لیکن جب کبھی سامنا کرنے کی کوشش کریں گے تو زلط اور مسکنت ان پر مسلط کر دی جائے گی پھر فرمایا چھٹی جگہ پر وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الٰى يَوْمِ الْقِيَامَةَ قیامت قائم ہونے تک ہم نے یہودیوں میں دشمنی اور نفرتیں القا کر دی انڈیل دی سراپا ان کے دلوں میں آپس میں دشمنیاں اور نفرتیں ایسی پیدا کر دی جب کبھی کوئی یہودی ارادہ کرے گا کہ میں لڑائی کرنا چاہتا ہوں جنگ کی آہ کو بھڑکانا چاہیں گے ان کی آہ کو اللہ بجا دے گا مسلمانوں کو کہا ہی نہیں گیا تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہودیوں کو دو بدو میدان میں نکل کر شکست دو جب کبھی وہ سامنے آنا چاہیں گے ان کی اس آگ کو اس بھڑکاؤ کو اس پروگرام کو اللہ تعالی بھسم کر کے رکھ دے گا اس کے بعد فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءِ اس روح زمین پر بزدل ترین لوگ یہودی ہیں ان کا دل نہیں کرے گا کبھی کہ اپنی زندگیوں سے ہار جائیں اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءِ زندگی اتنی پیاری ہے ان کو کہ یہ اپنے گھر سے باہر نکل کر کسی کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہے اس کے بعد آٹھویں جگہ پر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو جب زمین سے اٹھایا تو کہا وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جو پیروکار ہیں جو ایمان لے آئے الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ جنہوں نے آپ کی پیروی کی وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِرَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ ان یہودیوں پر ہمیشہ مسلط رہیں گے فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان کفر کرنے والوں پر آپ کو جھٹلانے والوں پر آپ پر بےہودہ الزام لگانے والوں پر یہ لوگ ہمیشہ چڑھ کر رہیں گے اور اس کے بعد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَعِنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّتٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا بچھڑے کو پوجھنے والے یہودیوں پر اللہ کا غضب اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں مسلط کر دی گئی لیکن اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بشارات کے بعد ان واضح وسری آیات کے بعد ایسا بظاہر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں نے اپنے اللہ سے اپنے رسول سے جو وعدہ کیا تھا ان کو جو ٹاس دیا گیا تھا وہ ان کی کارگردگی کے ساتھ مشروط تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مسلمانوں سے ان تنصر اللہ ینصرکم جب تک تم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہوگے تمہاری مدد تب تک ہوتی رہے گی انتم اللہ علون انکنتم مؤمنین جب تک تم ایمان والے ہوگے مؤمن ہوگے تب تک تم انتم اللہ علون چڑھ کر رہوگے الاسلام یالو ولا یول علی اسلام غالب رہے گا تمام دیان پر بلند رہے گا لیکن کب انتنصر اللہ جب تک تم اللہ کی نصر کرتے رہوگے تو عمر واقعہ یہ نہیں کہ یہودی بڑے مضبوط ہیں یہودی بڑے شاندار ریاست ہے ایسا نہیں عمر واقعہ یہ کہ مسلمان کمزور ہیں مسلمانوں نے دین کو چھوڑ دیا اپنی کمزوری کا بہانہ یوں بنا لیا کہ وہ بڑے طاقتور ہیں وہ کیسے طاقتور ہو سکتے ہیں جب اللہ نے ان پر ذلت مسلط کی اللہ نے ان پر مسکنت مسلط کی اللہ نے قرآن مجید نے جا بجائے فرما دیا کہ یہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آسکیں گے تو اس لیے ریاست اسرائیل جسے آج کہا جاتا ہے اس کو تسلیم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کا انکار ہے اگر کوئی شخص یہودیوں کی ایک ریاست کو بطور ریاست کے زمین پر ان کا قبضہ ہو اس خطے میں کہیں بھی صرف اسرائیل نہیں اس دنیا کے کسی بھی خطے پر اس کو یہودیوں کا پاور وہاں پر تسلیم کرتا ہے تو وہ در حقیقت ان قرآنی آیات کا یہ جو قرآن مجید میں اللہ کے فیصلے ہیں ان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے